قرآن کیا کہہ رہا قل اے نبی آپ فرما دیجئے آپ اعلان کر دیجئے اب اس میں کوئی توازو نہیں ہے توازو آدمی چلو اپنی طرف سے کر سکتا ہے نا اللہ جبارکو تعالی نے جو پیغام پہنچانے کو دیا ہے اس میں کیسا توازو تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے لَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں یہ بات نہیں کہتا ہوں تم سے بلکل میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور کہا میں نہیں جانتا ہوں غیب یہ اعلان کر دیجئے اور وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اِنْدِ مَلَكُ اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اب ناظرین اور سامین بہت توجہ رکھنی ہے اس آیت پہ کہ آپ دیکھئے کہ فرشتہ نہ ہونے کی نفی اور علم غیب کی نفی دونوں ایک ساتھ ہے بہت توجہ کی بات ہے فرشتہ نہ ہونے کی نفی اور علم غیب کی نفی دونوں ایک ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تعویل کریں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا ہے کہ کہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے نفی اس لیے نہیں اس لیے ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ فرشتہ کا آپ کہیں میں فرشتہ نہیں ہوں لے کے آپ یہ آیت جائیے اور کہیے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُنْ کا کیا ترجمہ ہوگا ہر عالم کہے گا کہ اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ میں تسا یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ہر عالم یہی کہے گا اور کسی بھی مقتل فکر کے عالم سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ کے رسول فرشتہ ہیں یا تھے تو وہ کہے گا نہیں ہے نہیں تھے میرے بھائی تو جو نفی فرشتے کے بارے میں آئی ہے جو الفاظ جو سیغہ فرشتے کے لیے آیا ہے سیم وہی سیغہ غیب کے لیے بھی آیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اس لیے کوئی چالا کی یہاں نہیں چلے گی ترجمہ میں تمام اممت کا متفقہ عقیدہ ہے دوسرا پوائنٹ حیث میں کہ آگے کہا اَتْ تَبِعُوا اِلَّا مَا يُحَائِ لَيَّا کہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے یہاں اس بات کا اقرار ہے جس کو یہ لوگ غیب کہتے ہیں کس کو غیب کہتے ہیں وہی کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اور اللہ کے رسول نے وہ باتیں امت کو بتائی ہیں اور جو باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلوم رہیں جو امت کے عام افراد کو یا کسی فرد کو نہیں معلوم رہیں ان باتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جامتے تھے اور اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں تو اس کا بھی ذکر ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب وہی کی جاتی ہے یعنی جو مجھے بتایا جاتا ہے غیب کی باتیں جو مجھے بتائی جاتی ہیں میں اس کی پیروی کرتا ہوں اس کو بتاتا ہوں لیکن پھر بھی میں غیب نہیں جانتا ہوں یہ ایک آیت نے مارا ہے بلکل کھگال کے رکھ دیا ہے آیت نے بلکل کھول دیا ہے مسئلے کو کہ بہت ساری باتیں مجھ کو پتا چلتی ہیں وہی کے ذریعہ مجھے وہی کے ذریعہ بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں علیہ عالم الغیب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ